بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ڈسکس کریں گے چپٹر تھرٹین کا لیکچن اپن تھیری ڈسکس کریں گے اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہمارا ٹاپک ہے جنرل میتھرڈ آف پریپریشن آف کاربوکس لیکی ساتھ ہم کاربوکس لیکی ساتھ کی پریپریشن ڈسکس کریں گے فرسٹ لیکچر میں ہم لوگوں نے اس کے انٹرڈکشن ڈسکس کیا تھا سیکنڈ لیکچر میں ہم لوگوں نے اس کا نومنگ لیکچر ڈسکس کیا تھا آج ہمارا ٹھرڈ لیکچر ہے اور ٹھرڈ لیکچر میں ہم لوگ یہاں ڈسکس کریں گے اس کے میتھرڈ آف پریپریشن ڈسکس کریں گے ہماری بک میں ٹوٹال اس کے پانچ میتھرڈ دیئے گئے اور ان تمام میتھرڈ گو ہم ون بائ ون ڈسکس کریں گے تو فرسٹ میتھرڈ جو ہم لوگ یہاں پر ڈسکس کریں گے فرسٹ میتھرڈ جو یہاں پر ڈسکس کریں گے وہ ہے فرم پریمری آلکول فرم پریمری آلکول اور ایلڈی آلکول فرسٹ میتھرڈ آلکول فرسٹ میتھرڈ آلکول اور ایلڈی آلکول ایلڈی آلکول ایلڈی آلکول مطلب ہم لوگ نے کیا کرنا ہے کہ پریمری آلکول ہوگی پریمری آلکول اس کو ہم لوگ چینج کریں گے کہ اس کے اندر کارباکس البل اور آپ لوگ جانتے ہیں پریمری آلکول کو کارباکس البل کیسل میں چینج کرنے کے لئے جو میتھرڈ لگایا جاتا ہے اس میتھرڈ کو ہم کون سر کہتے ہیں اوکسیدیشن میتھرڈ کریں گے اوکسیدیشن میتھرڈ اور اوکسیدیشن کروانے کے لئے کچھ اوکسیدیشنیگ ایجاب کی ضرورت ہوتی ہے اور کون دارن سا اکشیوٹرائزنگ انگٹ ہم یہاںپر یوںز کا سکتے ہیں ہم یہاں پر اکشیوٹرائزنگ انگٹ ہوںز کھکتے ہیں پوٹاشیم دائیٹ از اوار wait K2C8 is7 پلس H2SO4 Km4 پلس H2SO4 اس کے علاوہ بیش بھی اس کے علاوہ ہم یہاں پر اوز اکشیوٹرائزنگ انگن citre بھی یوںز کرتے ہیں جونز ریجن بھی ڈیوز کرتے ہیں تو ان اوکسی ڈائلنگ ایجنڈ کی مطر سے کوئی ایک اوکسی ڈائلنگ ایجنڈ لے لے گا ہم پراملی انکول کو کنورٹ کریں گے اس کے اندر کاربوکس نے اس کے اندر چینٹ کریں گے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں ایک جنرل ڈیکشن لے دیتے ہیں ہمارے پاس آر سی ایچ ڈو او او اچ اوکے مگر آپ اب دیکھیں یہ والی کاربن مزید صرف اے کی کاربن ساتھ اٹیچ ہے تو یہ ہماری ون ڈگری کاربن تر ہے اور ون ڈگری کاربن کے ساتھ جو فونکشن گروپ موجود ہے وہ ہیڈروکسی فونکشن گروپ ہے تو ہیڈروکسی فونکشن گروپ ون ڈگری ساتھ اٹیچ ہے تو جیسے ہم پرائیمری الکوہل کو دیں گے اس کارب کیا کریں گے اس کی اوکسیڈیشن کریں گے اس کی موجودگی میں پٹاشیون ڈائیٹرومیٹ K2CO7 H2SO4 ہوتا کیا ہے یہ دون آپ اس میں ریعٹ کرتے ہیں اوکسیڈن جنریٹ کریں ان کے ریعکشن سے یہ وجہ اوکسیڈن ملی ہے پہلے جب بھی کبھی الکول کی اوکسیڈیشن تو یہاں پر اوکسیڈیشن کی ڈیفنیشن ہم کیا فالو کرتے ہیں ہم اوکسیڈیشن کی ڈیفنیشن فالو کرتے ہیں ایڈیشن آف اوکسیڈن کہہ سکتے ہیں یا ہم کہہ سکتے ہیں cbs جب بھی آپگے الکول کی اوکسیڈیشن کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے کس بات کا خیالے کنا ہے دیکھو یہ ہمارے پاس ہے فانکشنل روک ایڈیشن سے abandonγ کے ق Jude لیکن اوکس کاربن سے meeting تو اور کتنے ہیڈروجنیں ملیں گے ایک اور ایک دو یہ اکسیجن کے ساتھ ملکے کیا برا دیں گے وارٹر میں ملتے گے باقی دیکھیں اگر یہاں پر ایک ہیڈروجن اُترتا ہے اور یہاں سے ایک ہیڈروجن اُترے گا تو کیا کوئی ویکنسی یہاں پر بھی کریئٹ ہوگی اور یہاں پر بھی کریئٹ ہوگی تو جو باقی بات جاتا ہے ہیڈروجن کو ایسے کر سمجھا جاتا ہوں دیکھیں لگے ر , c , h , ایسے کر لے تو یہ O اور H ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ اکسیجن کے ساتھ اس کاربن سے الفہ کاربن سے اُترتا ہے اس کے اُام اُترتا ہے ایسہ ایسے ایسا ہیڈروجن اُترتا ہے H اور H , H2O ملکے باتر رہنی ہو گیا باقی دیکھیں ایک 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 ریکٹر ہے بچچ لیک ہے ایک ویکنسی کریئٹ ہو رہی ہے اب یہ دونوں الیکٹرن اب یہ دونوں الیکٹوم کیا کریں گے کاربن اور اکسین یہ آپس میں ایک نیا بانٹ جنیٹ کر لیا تو اس کے دیکھن ہمارے پاس کیا بنا آر سی ایچ ڈبل بانٹ کو بازم اور اس کمپاؤن کو ہم کیا نام دے گے اس کو ہم نام دے گے ایل ڈی ہیٹ کمپاؤن کس چیز کا نام دے گے ایل ڈی ہیٹ کا نام دے گے اس ایل ڈی ہیٹ کا نام دے گے تو یاد رکھیں کہ آپ کان سے رپو کرنا ہے فانکشنل روپ سے ہیٹروجین کو کرنا ہے اور سیکنڈ آپ لوگوں نے ہیٹروجین کان سے رپو کرنا ہے الافہ کاربن سے اور نیٹ فرم یہ ایل ڈی ہیٹ کا نام دے گے اس کے ہم مزید اوکسیدیشن پر لے گے یہی میں ایل ڈی ہیٹ کا نام اس کے ہم کیا کریں گے اوکسیدیشن کھا دیں گے کس کی رزارٹ میں سیکنڈی ڈی ہیٹ کی ایل ڈی ہیٹ کمپاونٹ کو اکسیدیشن کھا دیں گے ہٹ کھا سیکنڈی ہیٹ کی ایل ڈی ہیٹ کمپاونٹ کو اکسیدیشن کھا دیں گے ہے کارباکسلیک ایسٹ اس کا نامر جب جتنے کے ہم لوگ پرtles اوپسیدیشن کیا ہے یہ سٹرونگ اوپسی BIزن کےắn نامرے کےنڈ۔ اس کا مدد سکتا ہی ہے آپ کچھ ہمارے پاس میڑڈ اوپسی دیزنس انڈ پیڑ ہونگے ہiph broken اس نمائیل آکسی ڈائزنگ ایڈینٹ اور وہ مائیل آکسی ڈائزنگ ایڈینٹ سے ڈی آئیڈ کو آپسی ڈائز کر سکیں گی کر سکتے ہیں یہاں پر ہم کیا سکتے ہیں یہ امارے پاس ڈی آئڈ ہے اور اس کے ہمیں کیا کرنی ہے سیمپل اور اوکسی ڈائزنگ جو ہم یہاں پر ہم یوز کریں گے وہ کون سا ہے ٹولنس ری ایجنٹ کون سا کو ہے ٹولنس ری ایجنٹ یہ چیفٹر ٹول کے اندر ہم لوگ یہ پڑھ کے آ چکے ہیں یہ ہوتا کیا ہے یہ امونکل سلووشن اور سلوبر نائٹریٹ ہوتا ہے تو ڈی ایڈ ایڈ سیمپل اندر کیا ہوگی میخواہ کی اوکسی ڈیشن ہوگی کس میں ہی چھیل گیا ر ایڈ سی ڈر ایڈ 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 سر گیا ایڈ 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 سا کی آنکل سٹال نہیں رہا اب دیکھیں یہ اپ لوگوں کو یہ ممارد ہے اوکسیڈائیڈینگ ایڈ سر گیا میں نے یہاں پر اپ لوگوں سٹرونگ اوکسیڈائیڈینگ ایڈ سے کر دیا تھا ان کو چینج کیا تھا کس میں کاربوکسلی کے سر پر اندر چینج کیا تھا اب یہ آر کی جگہ میں کیا لگا دے تمہیں یہاں پر CH3 لگا دے تمہیں آر کی جگہ میں کیا لگا دے CH3 CH2 OOA یہ کس میں چینج ہوگا یہ دکھوں یہ ایتھانول یا ایتھائیل کول ہے یہ چینج ہو جائے گا اسرٹ الگ ہٹ کے سر کس کے اندر چینج ہوگا اسرٹ اسرٹ الگ ہٹ کے سر چینج ہوگا اور اسرٹ الگ ہٹ کے سر کی اوکسلیشن کرے گے تو یہ کس کے اندر چینج ہو جائے گا اسرٹ الگ ہٹ کے اندر یہ کیا ہو جائے گا سیم کو سیم سارٹ الگ ہٹ کرنا ہے جو میں نے شروع بتا دے ایک ایٹھوں میں بلا سکتا دے او ایٹھوں میں بلا سکتا دے ایک ایٹھوں میں بلا سکتا دے سیکنڈ میتھڈ جو ہم پر یہاں پر اسکلے گئے سیکنڈ میتھڈ سیکنڈ میتھڈ فرم الکین نائٹرال تو سر سے پہلے الکین نائٹرال کیا ہوتا ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں سر سے پہلے الکین نائٹرال کیا ہوتا ہے اس کی میں ڈیفینیشن ملوک بولتا ہوں کیا بولتا ہے اس کی ڈیفینیشن کیا بنیں گے ہمارے پاس ملوک بولتا ہے کمپاؤنس ہیویں ہیویں سی ٹرپر بونڈ اینڈ فنکشن لوگ ان کو ہم کس چیز کا نام دیں گے الکین نائٹرال کا نام دیں گے دیکھیں یہ ہمارے پاس جنرل دیکھو آپ لیکنی آئے اس کے ساتھ سی ٹرپر بونڈ اینڈ اس کے دو نام بر گئے کچھنے نام بھر گئے اس کو هو اے آپ نام دیں گے الکائل سائی نائیڈ کے دیکھیں کہ یہ اس کا قومہ نائم ہے یہ الکائل ہے یہ سائی نائیڈ یہ قومہ نائند ہے یا اگر آپ اس کو کاربور کریں اس کو ہم مانیں گے الکین الکے کیس کو ہم نام دیں گے کس کا نائٹرال کا نام دیں گے یہ آیو پیکننیم ہے اور یہ اس کا کیا ہے کومنی ایک آئیو بہتنے میں اور اس کا کیا ہے کومنی دیفنیشن ہوگی الکین نائٹرائل میں ہمارے کو سمجھا دیا تو یہ اس کے بعد ہم دسکس کریں کہ دیفنیشن کے بعد اس کی پریپریشن الکین نائٹرائل کیسے تھے پریپریشن پریپریشن دسکس کریں وہ ہوگا کیا ہمارے پاس الکائل ہیلائیڈ ہوگا کیا الکائل ہیلائیڈ ہوگا اس کا ریکشن ہوگا کس کے ساتھ قطاشم سائنائٹ کے ساتھ اور یہاں پر کیا ہوگا سن2 ریکشن ہوگا کیوں کیوں کہ ہمارے پریپریشن الکائل ہیلائیڈ ہے سن2 ریکشن ہم لوگ نے چپر ٹین کے لیسے پر دیفن کیے تھے تو سن2 ریکشن ہوگا ہیلو جن اترے گا اس کی جگہ پہ یہ والا سائنائٹ بیوکر فائل آکے کیا ہو جائے گا لگ جائے گا یہ بن جائے گا الکائل سائنائٹ اور ساتھ ہمارے پاس کیا بن جائے گا پٹاشم ہیلائیڈ بن جائے گا اب ہمارا کام کیا تھا ہم نے تیار کرنا ہے کس کو تیار کرنا ہے کارڈ باکس ہے کیسے ٹھوکی سے الکین نائٹرائل سے تو سمپلی ہم لوگ کیا کریں گے جو ہمارے پاس الکین نائٹرائل ہے کیا چاہیے ہم نے دی الکین نائٹرائل 他是 اس کے ہمارا ہائیڈروسز کرنا ہے ہائائیڈروسز ہیڈروسز کے اینس کا اس کی اینس کا ٹھوکی کر joins اس سے ہائیڈ ر εί کر سکتے ہیں اس سے ہائیڈوouring ہائیڈروسز ہائیڈروسز جا ہائیڈروسز میرے پاس ریکشن یہ ریکشن آج кие چ جس کا اریکشن میں نے کروایا وارٹر کے مالیٹیوز کے ساتھ اور اس میں میں نے کیا ہیٹ ہیوز کرنی ہے ہیٹ ہیوز کرنی ہے تو یہ امائر تک رکھ جائے تو ہیٹڈ فارم میں ہوگا یہ کیسٹ کے موجودگی میں یا بیس کی موجودگی میں تو اس کے ریزرٹ میں ہمارے پاس آپ نے بہت دیکھنا ہے یہ والا سائنائٹ اپنے آپ کو چینج کر لے گا کار باکس میں کیسٹ کرنی ہے یہ کیا رکھنا ہے یاد رکھنا ہے بار بار تو یہ اپنے آپ کو کس میں چینج کر لے گا کار باکس میں کیسٹ کے اندر چینج کر لے گا اور ساتھ کیا چیز پیدا ہوگئی امونیاں پیدا ہوگئی اب دیکھیں کہ یہ ہوا کیا ہے یہ ہوا کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھر میں نے اس میں کیا کیا وارٹر کمالیٹیو ریڈ کیا وارٹر کمالیٹیو ریڈ کیا تو یہاں پر کنڈیشن ہو جائے گی دیکھر اور اکسیزن کارکن سن لے جائے گا ڈبل بونڈ بنا لے گا ہیٹڈ فارم میں لے گے تو ریڈ سن یہاں تاہا سٹوپ ہو سکتا ہے اور مزید اس میں وارٹر کے مالیٹیو اڈ کرنے گا تو یہ وہاں اپنے آپ کو چینج کر دے گا آر سی ڈبل بونڈ کو O نیکٹیو این ایچ فور پوسیڈ نیکٹیو این ایچ فور پوسیڈ بھی چینج ہو گیا اور یہ وہاں اوکسیزن یہ وہاں اوکسیزن ادھر آکے لے گا اب آخر اس کو ہم کیا کریں گے ہیٹ کریں گے کیا کریں گے ہیٹ کریں گے تو یہاں سے اممونیا نکل جائے گی اور باقی دیکھو NH3 نکل جائے گا ایک ہیٹلوں بچے کا وہ اوگل ساتھ ملکے کیس میں چینڈ لے گا کارپوکسیری کیسڈ کے اندر چینڈ لے گا یہ ہمارا جنرل ریکشن ہاں اور ان کی ایک اگزامپل لے لیتا ہے اب اپنے اپنے باور کا میں نے دیکھے یہ باور کی جگہ ایک وارٹر کا مالی کیوں دو وارٹر کے مالی کیوں یہاں پر میں ایک اگزامپل لے رہا ہوں یہ نوڈ کرنی ہے آپ لوگوں نے اگزامپل CH3 CH1 CH1 یہ اگزامپل لے گا اور اس میں دو وارٹر کے مالی کیوں کو رکھا وہ میں نے لے لیا سات میں نے کیا لے لیا اس سے بھی لے لیا کیونکہ اس کے اندر چینڈ لے گا تو یہ کس کے اندر چینڈ لے گا سب سے پہلا آپ کو یہ لیا تھا وہی چیز ہے آپ لوگوں نے دیکھا تھا یہ آپ کو چینڈ کرتا ہے چینڈ کرتا ہے لیکن اسے باپنا لوگوں نے H-Positive اور H-Nective اگزامپل لیا تھا اور ہم نے کہا تھا اندر پر امونیا بنے گئی لیکن یہاں پر آپ لوگوں نے HCl رکھ دیا ٹھیک ہے تو امونیا میں HCl جب ہے اگزامپل لگا تو یہ کیا بن جاتا ہے NH4Cl اسے ہیٹروززز کے لگائٹر میں ہمیشہ یاد رچے گا NH4 Positive لازمی بنتا ہے ٹھیک ہے اسے ہیٹروزز میں NH4 لازم بنے گا ہم نے کیا لیا ہم نے یہاں پر اتھین آئٹرائل لیا دو واتر کے مارے ساتھ ریٹ کرویا ہے یہ چینڈ ہو جائے گا اس دیکھ اسے پر تصمیرنا ساتھ کیا مجلے کا Ammonium Kolonide اب آپ لوگوں نے ایک بات نوٹی تھی ہم نے اس کو تیار کہاں سے کیا تھا ہم نے اس کے دور تیار کیا تھا پہلے ہم نے تیار کیا تھا Alkyl Helite Alkyl Helite Alkyl Helite سے ہم نے Alkyl Cyanide تیار کیا تھا Alkyl Cyanide سے ہم نے اس میں چینڈنگ کی اس کو overall Kerboxylic Acid چینڈ کیا تو آپ لوگوں نے ایک بات یاد رکھنے ہیں اگر کوئی کنبرجن کوچھ رہے ہیں convert the alkyl halide into carbone تو آپ لوگ یہ کنبرجن کر سکتے ہیں ایک بات دوسری بات یہاں پر بہت ہے یہ ایک کاربان ہے alkyl halide میں ایک کاربان ہے اور یہاں پر کتنی کاربان آگے ایک اور ایک دو تو یہاں پر original compound سے ایک کاربان کا اضافہ ہو جاتا ہے that's all یہاں ہمارا آجتا لیکچر اور اگر اس کے بارے میں آپ لوگ کوئی problem ہوں کوئی question اور comment section کوئی سکتے ہیں یہاں ہمارے ورسل گروپ میں بھی question کر سکتے ہیں